نحمده ونسلی ونسلم على رسولِهِ الكریم عليه وعلا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربك بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن صدق اللہ مولانا العظیم آج کی اس نشست کے صدارت آستانہ علیہ مینیہ محمد پورا شریف کے سجادہ نشین برادر محتشم حضرت مولانا قاری محمد مسعود احمد صاحب حسان دامت برکات احمد علیہ فرما رہے ہیں چند دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ سیدہ فاطمہ زہرہ جب فدق مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی اور یہ جملہ دو مرتبہ دہرایا گیا اس جملہ کی سنگینی کو کروڑوں مسلمانوں نے محسوس کیا سادات کی شدید دل لازاری ہوئی حتیٰ کہ یہ جملہ کہنے والے کے اساتذہ پیر خانہ دادا پیر خانہ پر دادا پیر خانہ پر بھی بڑا شدید اثر ہوا وہ سمجھانے کے لیے ان موصوف کے ہاں پہنچے تو شدید ناراض ہو کر وہ واپس آئے کیونکہ نہ تو ان کے احترام کا لحاظ کیا گیا نہ ہی ان کی بات کو سنا گیا ظاہر ہے ہم پر بھی اثر ہوا کیونکہ ہم بھی تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ کے در کی گدائی کو باعث نجات سمجھتے ہیں ہمیں تو گھٹی ہی ملی ہے کہ سادات کا احترام کرنا ہے اور یہ تو سیدہ ظاہرہ کی بات تھی ہمیں بھی بڑا محسوس ہوا اور ہمیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ آپ کی آقبت کے خراب ہونے کا اندیچہ ہے تو ہم نے آپ کو خیر خائی کے لیے مشورے دیئے تھے کہ اپنے اساتذہ کو رازی کرو جو بزرگ آپ کے پاس آئے تھے ان سے معافی مانگو اور بڑی خاموشی سے کاغذ اور قلم ان کے سامنے رکھ دو وہ کوئی جاہل تو نہیں شریعت کے آداب سے نواقف تو نہیں وہ کوئی غیر سنی تو نہیں وہ رافضی تو نہیں اہل سنت تھے وہ تو ہم نے آپ کو مشورہ اس لیے دیا تھا کہ کاغذ اور قلم ان کے سامنے رکھ دو اور جو وہ کہیں اس پر سائن کر دو آپ نے یہ مشورہ نہیں مانا ہم نے کہا تھا چلو اگر آپ کے علم کا یہ تکبر گھومنڈ جو ہے وہ آپ کو آپ کے اساتذہ کے سامنے بزرگوں کے سامنے جانے سے روکتا ہے تو گھر بیٹھ کر ہی کہہ دو کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے جو میں نے خطا کی نسبت سیدہ پاک کی طرف کی ہے میں معافی مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں آپ نے اس مشورہ کو بھی رد کر دیا پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ توبہ نہیں کرتے بزد ہیں کہ میں نے یہ ٹھیک کہا ہے تو پھر میں سادات کی نوکری کرتے ہوئے آپ سے اس مسئلہ پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں پھر میں نے چوتھا مشورہ یہ دیا تھا آپ ایسے کرو کہ رات کو اٹھو غسل کرو اچھے کپڑے پہنو کشبو لگاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ امیر المومنین امام المتقین افضل الخلق بعد الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روح مبارک کو عیسال سواب کے لیے دو رکعت پڑھو دو رکعت پڑھ کر تنہائی میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں گر جاؤ رو رو کہ اللہ کی بارگاہ میں ارد کرو مالک مجھے سمجھا میں کس طرح اس کرائیس سے نکلوں آپ نے تو میرے سامنے تھوڑی جھکنا تھا آپ نے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا تھا آپ نے اس پر بھی غور نہیں کیا سوچنا بھی گوارہ نہیں کیا کسی کلپ میں اس بات کا تذکرہ تک نہیں کیا بلکہ الٹا آپ نے بڑے سخت لہجے میں مجھے جواب دیا میں نے پرسوں کہا تھا اور پھر میں نے حضرت مولانا مفتی محمد اقبال صاحب چشتی سے رابطہ کیا رابطہ کر کے میں نے حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پوٹے سجادہ نشین علی پر شریف حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکات و مولا لیا ان سے رابطہ کیا ان کی وساطت سے تو میں نے ارز کیا کہ میں نوکری کے لیے تیار ہوں پیش کش میں نے کی الحمدللہ انہوں نے قبول فرمائی پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ لاہور آنے کو تیار ہوں تاریخ بتا دیجئے کس تاریخ کو میں آؤں جگہ ہم بتائیں گے انتظام پیر صاحب کریں گے تو آپ اس پر سیخ پا ہو گئے آپ نے الٹا کہہ دیا جی جس کا تم نے نام لیا ہے وہ تو رافضی ہے پیر منور شاہ صاحب کو رافضی کہہ دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گستاخ ہے یہ بھی آپ نے الزام لگایا جھوٹا الزام لگایا جھوٹا ان پر بھی اور اشارتاً کئی اور پیروں پر بھی یہ رفض کا الزام لگایا آپ کو نہیں پتا کسی کو رافضی کہنا کتنی بڑی گالی ہے یہ تو کافر کہنے کے مترادف ہے یہ کوئی اور چیز تو نہیں ہے رافضی جو قرآن کا منکر ہوتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت عائشہ صدیقہ کو گالیاں دیتا ہے ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے اور آپ نے ان پر رافضی ہونے کا الزام لگا دیا یہ آپ نے جھوٹ بولا اس سے بھی توبہ کیجئے اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا پرسوں اسی کمرے میں حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما تھے میں نے اس بات کا ذکر کیا اور پھر میں نے مائک قبلہ پیر صاحب کے سپرد کر دیا کہ آپ خود اس کا جواب ارشاد فرمائیں تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ آستانہ علیہ علیہ پر شریف کا وہی عقیدہ ہے جو حضرت امیر ملت کا عقیدہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت سیدنا معاویہ تک یہ سارے کے سارے قابل احترام ہیں اور جنتی ہیں اور یہی بات جب آستانہ علیہ گولڑا شریف کے سجادہ نشین حضرت پیر غلام نظام الدین صاحب جامی دامت ورکاتہم علیہ نے مجھے ٹیلی فون فرمایا انگلینڈ سے میں نے ان سے یہ کہا جی اس نے تو پیر منور صاحب کے بارے یہ کہا ہے تو انہوں نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے وہ پیر منور صاحب پکے سنی ہیں اور یہ بھی مجھے کہا کہ ہماری طرف سے بھی اعلان کر دو کہ آستانہ علیہ گولڑا شریف کا وہی عقیدہ ہے جو حضرت اعلیٰ گولڑوی حضرت پیر سید محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ تھا ہم نبی کریم علیہ السلام کے ہر صحابی کو حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ تک سب کو جنتی سمجھتے ہیں آپ نے پتہ نہیں کس کس کا یہ دل دکھایا ہے پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ مجھے پانچ جولائی کی شام تک جواب دیں گے کہ کس تاریخ کو میں لہاؤ رہا ہوں تاکہ آپ سے شرائط مناظرہ تیہ کروں اور مناظرہ ہوگا اسی موضوع پر جو آپ کے جملے ہیں آپ نے کہا ہے کہ سیدہ جب فدق مانگ رہی تھی تو خطاب پر تھی تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ نئی مناظرہ ہوگا تصفیہ کی عبارت پر میں نے اس پر عرض کیا تھا مناظرہ ہمیشہ اس بات پر ہوتا ہے جس میں دونوں کا جھگڑا ہو تصفیہ تو ماں بہن نزائی نہیں تصفیہ پر تو جھگڑا ہی نہیں اگر آپ کو تصفیہ کی عبارت سمجھ نہیں آرہی تو آپ بسم اللہ کیجئے گولڑا شریف چلے جائیے سجادہ نشین صاحب سے جا کے عرض کیجئے کہ حضور والا مجھے اس عبارت کی سمجھ نہیں آرہی مجھے سمجھا دیجئے سابزادہ صاحب آپ کو انشاءاللہ سمجھا دیں گے یا اپنے کسی مفتی کو اپنے کسی مرید کو حکم دیں گے وہ آپ کو سمجھا دیں گے آپ نے بڑے دعوے سے کہا کہ تصفیہ کی عبارت میری مضبوط ترین دلیل ہے کوئی اس کو توڑ کے دکھائے کوئی مجھے سمجھائے تو میری عرض پر سجادہ نشین گولڑا شریف حضرت صاحب زادہ غلام نظام الدین صاحب جامی زیدہ مجدہو نے بقائدہ آپ کو دعوت دی کہ آئیے ہم آپ کو سمجھانے کے لئے یہ تیار ہیں اور دیکھئے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں آپ اگر گولڑا شریف جائیں گے تو آپ کا وہ عشر نہیں کریں گے جو آپ نے اپنے اساتذہ کا کیا تھا جس طرح مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے اسی طرح اکرام کریں گے آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا اور پھر میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو تصفیہ کی عبارت سمجھ نہیں آ رہی اور آپ گولڑا شریف نہیں جانا چاہتے تو آپ پھر اپنے استاد جو سنیوں کی جان ہیں مناظر اسلام حضرت مولانا پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب زیدہ مجدو ہو ان کے پاس چلے جائیں اور جا کے عرض کریں کہ حضور مجھے سمجھا دیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ہر طرح سمجھا دیں گے ہم نے عرض کیا تھا لیکن آپ نے اس عرض کو بھی دور پھینک دیا اور ان کے خلاف ایک ایسا کلپ جاری کروایا جو کہ ہمیں سنتے ہوئے بھی بڑا تہش آ رہا تھا یہ کیسا آدمی جو اپنے اصحابزہ کا بھی حجا کرنا نہیں جانتا اپنے پیر خانے کا بھی حجا کرنا نہیں جانتا مجھے کچھ لگتا یوں ہے اور پچاس فیصد سے زیادہ مجھے امید یہی ہے کہ آپ کے دماغ شریف میں خلل واقع ہو چکا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنی بھونگیاں ارشاد فرما رہے ہیں میرا مشورہ تھا چار پانچ ڈاکٹروں کا ایک پینل بنا لیں اور پینل بنا کر ان کے سامنے آپ پیش ہو جائیں بندہ ضائع ہو جائے گا تو پھر کیا ہے قصور آپ کا اپنا ہے خدا کے لئے اہل سنت پر رحم فرما جئے پھر آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں آپ نے تو یہاں تک جملے کہہ دئیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فدق نہ دے کر سیدہ کو لکمہ حرام سے بچایا ہے توبہ توبہ استغفراللہ اتنی جرت اتنی جرت اور بے باقی آپ نے یہ لفظ کہہ دیا یہ لفظ تک کہہ دیا میں نے مغرب تک کا انتظار کیا ہے آج آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اس لیے اب وہ جو تین آپشن تھے ان میں سے مناظرہ والا آپشن ختم اب مناظرہ نہیں ہوگا میں کوئی اتنا ویلہ بھی نہیں ہوں میں اور کام کر رہا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ریکارڈ کروا رہا ہوں میرا وقت ادھر صرف ہو رہا ہے اور میں ادھر ہی وقت صرف کرنا چاہتا ہوں یہ تو سیدہ کی گدائی کے لیے میں نے حاضری دی تھی مناظرہ ختم ہو چکا ہے مناظرہ نہیں کیوں مناظرہ اس سے ہوتا ہے جو کرنا چاہتا ہے دیوار سے مناظرہ تو نہیں ہوگا نا آپ کے اندر تو حمت نہیں مناظرہ کرنے کی مناظرہ کا نام سنا ہے کبھی مناظرہ آپ نے کیا ہی نہیں ہے مناظرہ اس طرح ہوتے ہیں اے ساجد میر میں آ رہے ہیں فلانے تھانے دے سامنے تو آ جا ہوتے ہیں کبھی اس طرح بھی مناظرہ ہوتے ہیں مناظرہ ہوگا سپریم کورڈ کا جج ہو قومی اسمبلی کا ایوان ہو اس طرح مناظرہ ہوتے ہیں جو آپ شرطیں لگاتے ہیں یہ تو مناظرہ نہ کرنے والی بتیں ہیں تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں کیوں آپ اہل سنت کا پارا پارا کر رہے ہیں مزید انتشار آپ پیدا کر رہے ہیں خدا کے لئے توبہ کر لیجئے یہ آپ کی بھلائی کے لئے ہے پھر مجھے پہلے شک تھا کہ آپ کے اندر عقل شریف کی بھی کمی ہے آپ نے ہر بندے کو نراض کرنا شروع کر دیا ہے ہر بندے کو آپ نے نراض کرنا شروع کر دیا ہے کسی کے ساتھ آپ نے مسالحانہ رویہ بھی اختیار کیا ہے کتنا تکبر ہے آپ کے اندر کہ آپ نے دو علماء کا نام لے کر مولانا خادم حسین رزوی اور پیر افضل صاحب کا نام لے کر کہا میں نے فتوہ دے دینا ہے پھر تمہارے جنازوں کا مسرح بن جائے گا کون تمہارا جنازہ پڑے گا خدا کے بندے ہیں یہ کتنا متتبرانہ لبو لہ جائے توبہ کرو باز آجاؤ یہ تمہارے بس کی چیزیں نہیں ہیں آپ کو ہو گیا گیا ہے اتنا اچھا بھلا بندہ وہ ضائع ہو رہا ہے ہمیں تو دکھ ہوتا ہے آپ کے ضائع ہونے پر ہمیں کوئی اپنے علم و فضل کا دعویٰ نہیں ہے نہیں ہم نے کوئی دعویٰ کیا ہے ہم تو اللہ کے عجز بندے ہیں گناہگار بندے ہیں بس جتنا ہو سکتا ہے سرکار کے ناموس کی نوکری کر لیتے ہیں سابہ کا ناموس اس کی نوکری کر لیتے ہیں آل رسول کے ناموس کی نوکری کر لیتے ہیں اہل بیعت کی گدائی کرتے ہیں ہمارا تو یہی مشن ہے ہمارے ابباجی قبلہ نے سکھایا ہمیں یہ ہے انہوں نے پڑھایا یہ ہے نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام کی کسرت کرنا سادات سے نیاز مندی رکھنا ہمیں تو سبق یہ ملا ہے ہم کیسے پیچھے ہٹ سکتے تھے آپ نے یہ بہت برا کیا ہے اچھا نہیں کیا ہے پھر آپ نے غلطی پر غلطی یہ کی کہ آپ نے اسرار کیا کہ سیدہ جب مطالبہ کر رہی تھی تو خطا پر تھی اور اس بات کو بہانے بہانے دوسرے قلپوں کے ذریعے بھی اس پر زور دیا یہ تو فرمائیے کیا ہر مطالبہ خطا ہوتا ہے خطا ہوتی کیا ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو کیا سیدہ نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کی اللہ نے کہا تھا فدق مانگنے نہیں جانا تو وہ چلی گئی کیا نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے توبہ توبہ حضرت سیدہ پاک نے کہ سرکار نے فرمایا بیٹی خبردار فدق مانگنے نہیں جانا کیا انہوں نے دربار خلافت کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی ہے کیا انہوں نے اپنے شہر نامدار حسنین کریمین کی اببا جان ولایت کے بادشاہ حضرت سیدنا علی مرتدا کرم اللہ تعالی وجل کریم کیا ان کی کسی حکم کی خلاف ورزی کی تھی جس کی جس کی بنا پر آپ انہیں خطا کہہ رہے ہیں کیا ہر مطالبہ خطا ہوتا ہے یہ جو کہانی ہے نا فدق والی میں تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا میں تو کہتا ہوں یہ نوے فیصد جھوٹ کھڑا گیا ہے صحابہ کرام اور اہلِ بیعت کے درمیان یہ چپکلش کی کہانی گھڑ کر یہ دو کلمہ پڑھنے والوں کو خوب لڑھانے کی کوشش کی گئی اور یہودی کامیاب ہو گئے یہودی کامیاب ہو گئے اس کے اندر کیا جنابِ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دیدار کا مطالبہ نہیں کیا تھا تو کیا وہ مطالبہ غلطی تھا پتہ نہیں نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کتنی بار حضرتِ سیدنا امیر المومنین فاروقِ عاظم رضی اللہ عنہ آپ نے مطالبہ کیا آقا یہ منافق ہے مجھے اس کی گردن اڑانے کی اجازت دیجئے مطالبہ کیا کیا کہ نہیں کیا تو کیا وہ مطالبہ خطا تھے کیا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مطالبہ نہیں ہوا تھا جب مکہ شریف سے واپسی ہو رہی تھی سید الشہدہ حضرتِ حمزہ کی شہزادی آئیں دورتی چچا چچا یہ کہتے ہوئے آئیں کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیے اب تین بزرگوں نے دعویٰ کیا مطالبہ کیا آقا یہ مجھے دیجئے سیدنا علیہ مرتضی کررم اللہ تعالی وجل کریم نے حضرتِ جعفرِ تیار نے اور حضرتِ سیدنا زید نے تو کیا تینوں کا مطالبہ غلط تھا وہ تو حضرتِ جعفر کے سپرد کی گئی تھی نا تو کیا باقیوں کا مطالبہ غلط تھا یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ ان کا مطالبہ خطا تھا اور نئی مطالبہ خطا نہیں تھا پھر آپ نے پروہ تکنے کی غزالی زمان کے شہزادے حضرتِ اللامہ سید ارشد سید شاہ صاحب قازمی جو حضرتِ غزالی زمان کی علمی مسند کے وارث ہیں آپ نے ان کے خلاف بھی بیان داغ دیا ان کو بھی آپ نے اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا آپ نے کتنوں کے دل دکھائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے مناظرہ تو ہو گیا ہے ختم مناظرہ کیونکہ آپ نے کرنا ہی نہیں ہے اس لئے مناظرہ ختم مجھ سے یہ کلپ کلپ اب نہیں کھیلا جاتا آپ کو تو شوق ہے نا چھوٹی سی بات کو دو گھنٹے کے اندر بیان کرنے کا ہمیں یہ آتا ہی نہیں ہے ہم تو دو گھنٹے کی بات کو پانچ منٹ کے اندر مکمل کرنے کے عادی ہیں کون فارغ بیٹھا رہے اور آپ کی یہ لند ترانیہ سنتا رہے اب میری درخواست ہے آستانہ علیہ گولڑا شریف کے سجادہ نشین حضرت صاحب زادہ غلام نظام الدین صاحب جامع قبلہ سے اور امیر ملت کے جانشین ان کے پوتے حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکات ملالیہ جنہوں نے بڑا کرم فرمایا اور یہاں چل کر تشریف لائے سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت زہرہ کی عزت کی خاطر مجھ گنگار رہے پاس چل کر لائے ان کا یہاں آنا میرے لئے باعث برکت ہے کرم فرمایا وہ تشریف لائے اور میں سن ستر میں پڑھتا رہا ہوں راولپنڈی میں وہاں میرے استاد محترم ہیں حضرت استاد جی پیر سید حسین الدین شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے ان تینوں بذرگوں کا سب سادات کا جو سننی سادات ہیں سب کا سایہ سلامت رکھے میں ان تینوں بذرگوں سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں اب آپ جو حکم ہمیں دیں گے ہم وہ کریں گے آپ میربانی کیجئے کوئی تاریخ تیہ کر لیجئے اور کسی جگہ پر پاکستان کے تمام سادات مشایخ علماء خطبہ نقبہ ان سب کا اجلاس منقد فرمائیے اور کوئی لاعامل تیہ کر کے وہاں اس کا اعلان فرمائیے انشاءاللہ الازیز آستانہ علیہ امینیہ محمد پورا شریف فیصل آباد یہ آپ کے حکم کی تابداری کرے گا ایک بات کی طرف آپ کی اور توجہ کراتا ہوں ہم دونوں کا ایمان ہے قیامت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ہر امتی کے ہر ہر عمل کی گواہی دینی ہے اور اعزازاً اللہ تعالیٰ سرکار کی گواہی پر فیصلہ فرمائے گا اب آپ سوچئے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے گواہی دیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ کہا تھا کہ جب سیدہ فدق مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی یا اللہ میری بیٹی نے تو خطا نہیں کی تو اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا اور مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ جن کے گھر کی گذائی کر رہے ہیں ہم وہ اپنے سائلوں کو اپنے مانگتوں کو خالی نہیں رہنے دیتے اور کانڈے نہیں لگن دین دے ہو نہ دی میں نے تجربہ کیا ہے میں کچھ بھی نہیں نکمہ سا آدمی ہو نہ علم ہے نہ فضل ہے لیکن جن کی میں نے نوکری کی ہے نا انہوں نے میری کبھی کانڈ نہیں لگنے دی پچھلے سال آپ نے خود مشاہدہ کر لیا تھا میری کانڈ نہیں لگی کانڈ اس کی لگی جو سابزادوں کے پیچھے گا کے چھپ گیا تھا میرے بارے سرکار کہیں گے یا اللہ ہے تو نکمہ یا اللہ مجھے پتا ہے ہے تو بڑا کو جا پر یا اللہ میری عزت کے لیے میری اہلِ بیعت کی عزت کے لیے میرے صحابہ کی عزت کے لیے میرے پیاروں کے تیرے اولیاء کی عزت کے لیے یہ پروانی کرتا تھا لڑ پڑتا تھا تو یا اللہ چل اس کو بخش دے امید ہے میری اسی گدائی کے صدقے میری بھی بخشش ہوگی اور میرے ساتھیوں کی بھی بخشش ہوگی اپنا اپنا انجام سوچ لیجئے ایک چیز جوابیں غزل کے طور پر ارز کرتا ہوں آپ نے کہا جی ان کے بھائیوں کا کلپ سن لی لیے ٹھیک ہے ان کا کلپ آیا ہے وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے میری والدہ کا انتقال ہوا تھا جنازہ میں نے پڑھایا تھا ان سب بھائیوں نے میرے پیچھے جنازہ پڑھا تھا میری خوشدامن صاحبہ کا انتقال ہوا تھا جنازہ میں نے پڑھایا تھا ان سب بھائیوں نے میرے پیچھے جنازہ پڑھا تھا میرے والدِ گرامی قدر کا انتقال ہوا ہمارا پروگرام یہ نہیں تھا کہ میں نے جنازہ پڑھانا ہے ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہمارے پیرزادے حضرت خاجہ محمد زاہد صاحب شدیقی دامت برکات احمد علیہ وہ جنازہ پڑھائیں گے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا لیکن وہ رش ہی اتنا تھا رش ہی اتنا تھا کہ باوجود اتنا لیٹ کرنے کہ وہ نہیں پہنچ سکے پھر انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ تم خود جنازہ پڑھا دو تو میں نے اپنے والد گرامی قدر کا جنازہ پڑھایا اور میرے سب بھائیوں نے میرے پیچھے جنازہ پڑھا اور ادھر آپ کی کیا پوزیشن تھی آپ کی والدہ مرہومہ کا جنازہ تھا تو کس نے پڑھایا اور کس نے پڑھا اس پر بھی غور کیجئے اور جو کچھ آپ کے بھائی نے آپ کے بارے ارشاد فرمایا ہے میرے بھائی نے اس کا تشریہ شیر بھی نہیں کہا ہے یہ نا ہمیں آئیے یہ نا ہمیں آئیے یہ نا ہمیں آئیے کرم شادہ محکم تھا چاہے وہ ٹاکٹرہ اس نے پاس جلالی ہوئے چاہے کرم شادہ کوئی کنتر ہوئے کہ میرے سب نے ہاں جا ہے آکر یادے توبہ تردیو بکھا ہے یا پھر ساٹھا محکم مل چاہے یا سنیاں تا سیر چھاٹر ہے پینر لگیا نا نکھے جارہ سرات مستقی انہیں کاغذ چھوکے دیکھ لو نائب امیر جارہ سرات مستقی میں رہا ہوں انہیں بھی جان کر رہنا لیکن جدوں بھی بات مستقا دی یا میں اس روح ہی ایسا چھاڑ دیتا اب اب ہاں کھائی کر رہا ہوں گیا انہیں بھی ہنا سیادہ مستقی نہیں جہر مستقی جدوں تک اینا خائم کی امیر نے جو نہیں کرے گا او دوں تک آسا مجھے مزمت جاری رکھا گیا اور آنکھاں گے دس قریب تک یا تے اعلان کر جو رجوع کر لیو ہمیں چھڑ جو یا سم نے آکے مناظرہ کر آسا کوئی بنائی دے نہیں بڑی جگہ تھے بیان کیتے لینا سیادہ گستا کے رسول اللہ کوئی خلق نہیں ہوتا پرانے اللہ کوئی خلق نہیں ہوتا دیکھ بندیاں درست دے میں آنا تو ہون کوئی بتا کے نہیں کہ دوانے استاد بھی نہیں میں کہہ قدیم ہون نہیں کہ دوانے بھائی بھی ہون گیا میں کہہ ہون گیا پرکدی یہ دا قصدان ہمیں یہ ساڑا کو جو لگنا لیکن میں آکھنگا کہی ڈاکٹر ہو ہوئے یا ڈاکٹر اے ہوئے یا ڈاکٹر کوئی ہوئے جیڑا کنہ گستاق اللہ ہمیں یہ ساڑا کو جو لگنا اچھا میرے پوچھنے میسج ہے میسج کیا ہے مطابق دے رہا ملادیاں بھی دے رہا تو یہ کہت اے ہی کارنو حضی تو پھر ہسی اپنے جیڑا پائی رہن کیا ناگل کرتے اور ساڑا روڑا سمجھو سمجھو اسیہ میں آیا کہ رہو سے رسالت کا مسئلہ ہے وہیں کسے ناپائی ہوئے کہ وہیں کسے ناپائی ہوئے میرے میرے بھوٹ نسل جائے درسلو میسے کیا ہے کہ ڈاکٹر ایزدب عصب دیرانری کہا ڈاکٹر تیارل خاندری سے مرادہ تہبہ کیا ہے کہ اس موضوع پہ کہ وہ ثابت کریں گے کہ غازی ممتاز قابری ہیرو ہے ٹھیک ہے غلقہ یہ تو باقی ہے لیکن اصل مسئلہ دی غانی ممتاز میشنی ہو رہے باڑا میشنی ہو رہے اب بلیان دھوکہ دیرہ کھڑ جاؤ یہ جوابیں آن غزل ہے ذاتیات پر نہیں آنا چاہیے اللہ تعالی آپ کو ہدایت نصیب کرے